میری دکان سے اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ ہم سب لوگ آرام سے گزر بسر کر سکتے ہیں اور آج کے بعد میں ڈبل میں انت کروں گا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیتے رہو ملائک جیتے رہو ابھی پلوان کو دکان کے لیے کہتا ہوا آیا ہوں سارا دن تو گھر پہ بیٹھا نہیں جا سکتا دکان وغیرہ کریں گے اللہ برکت آ لے گا ممو دکان تو ہے میری نظر میں پچھلے دنوں برکت سنز والوں نے دو دکانیں خالی کی ہیں صدر بازار میں آپ چاہیں تو کل چل کر دیکھ لیں میرے ساتھ ملائک کل کیوں آج ہی ابھی چلتے ہیں اچھی دکان جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک خالی نہیں رہ سکتی ہاں آبا دھانی کے سسرال والوں کی آپ فکر نہ کریں میں کوئی وقت دیکھ کر انہیں کوئی مناسب سی وجہ بتا دوں گا چل آجا اور تمہاری پھٹ پڑیا پہ نہیں جانا ہاں میرے سکوٹر پہ چلو میں میں کرتا ہوں چلو اتنی بڑی بات کے بعد بھی میں اسے اپنے آفس میں رہنے دیتا کام کرنے دیتا صبح آتے میں نے اس کو فارق کرایا ہے مایا تمہاری ہی نہیں میری بھی بیٹی جیسی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن سمیر کا کچھ ہاتھا پتا نہیں ہے لگتا ہے کہ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے شرمندگی ہے تب ہی تو سامنے نہیں آ رہا میرا خیال ہے ہمیں سمیر اور مایا کا خود ہی جھگڑا نپٹانے دینا چاہئے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہی ہماری دخل اندازی کی ویسے ان کے درمیان مزید مسائل نہ پیدا ہو جائے ہاں یہ بھی لوجیکل بات ہے بچے ہیں لڑ جہ گڑ کر مان بھی جائیں گے ہمیشہ کی طرح یہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ شید لیت دم ڈسائیڈ فار دمسیلز لیکن میں اگر تمہاری جگہ ہوتا نا تو کبھی اس بوڑے کو اس طرح فارق نہ کرتا یہ تم کیا کہہ رہے ہو رہے آسد میں نے تو مایا بیٹی کیلئے سب کچھ کیا ہے اگر ایک سیاستدان کی طرح سوچتے تو تمہیں سمجھ میں آتا شیخ کلیم الدین جس علاقے کا رہائشی ہے آنے والے الیکشن میں تمہیں وہاں سے ووٹ لینے ہے اب سوچو شیخ کلیم الدین اگر اثر رسوخ والا ہوا تو تمہارے لیے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا یاد رکھو سیاست کسی رشتے کسی جذبے کی محتاج نہیں ہوتی ہے واقعی اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں تو اسے صرف سبق سکھانے کے چکر میں تھا اسے سبق سکھانا کونسا بڑا مسوا تھا اینیہاو جو ہوا سو ہوا اب آگے ہمیں بہت سو سمجھ کر قدم رکھنے ہوں گے اب آگے ہی گے تو راجہ سے تمہیں بہت سکھانے ہوں گے بلے بلے تم پلت سمجھ رہے گا میں یہاں اچھا کیا تو خود ہی آگیا بڑا انتظار کروایا تمہاں میں یہاں صرف شیخ صاحب اور دانی سے تیری جرک کیسے ہوئے اپنی گندی زبان سے اس کا نام لینے کی تو امیر زادہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی آج تو تیری یہ غلطی زبان میں کرتے رہوں گا تمہیں کو غلط فیمی ہوئی ہے میں یہاں صرف آپ میں بڑوں کی غلطی کے تلافی کرنے ہاں غلطی تو تنہے کی ہے آج دوبارہ یہاں آکے جہ جہ تو کہتا تو اس کا کام یہ ہی تمام کرتا تھا شیخ صاحب مل کر ہی جاؤں گا عزت کی پناتا تھا دیکھ پہتون کرو موسیقی 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 مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے جاؤ یہاں سے مجھے مجھے تم چاہتے کیا ہو تمہاری وجہ سے پہلے میری کم رسوائی ہوئی ہے اور تم دوبارہ آگئے ہیں میرے گھر والوں کا تماشا بلانے اپنے ڈیٹ کے اس سلوک کی معافی مانگنا ہے وہ جو نے شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے کر دی ہم آف تمہیں بخش دو اب ہمیں تم جیسے امیرزاد ہمارے لئے شاید یہ کھیل ہے میرے لئے نہیں میرا مزاق مد بناو سمجھے میرے بچارے اببہ جیتے جی مر گرے اس کھیل کی وجہ سے کھیل نہیں ہے یہ اور تم کیا سمجھتے ہیں آج تمہارے دروازے تک کھیل کرنے آیا ہوں میں مانتا ہوں دیر سے حساس ہوئے مجھے لیکن لیکن سچ ہے یہ محبت ہوگی یہ تم سے مجھے محبت تم جانتے ہو محبت کی آبتی ہاں جانتے ہو محبت کی آبتی جانتے ہو محبت کس بلا کا نام ہے مجھے سے امیرزاد جن کی صبح شراب آپ نشے کی آغوش میں سوتی ہیں اس سے محبت کی بات کر رہے ہو ہمارے ہزاروں نوکر چاکر گھومتے ہیں تمہاری خدمت کے لئے زہرا سی دھوپ نہیں برداشت ہوتی تم اس سے محبت کی بات کر رہے ہو تم دیکھو مسٹر ہم چھوٹے لوگ ہیں زمین پر بسنے والے ہاں پر چلنے والے جیسے امیرزادے جو ہمیں تھی خالینوں پر چلتے ہیں تمہیں اپنے بیار کے مطابق محبت کرنی چاہیے چھو بولنا تا بول دیا اب میں کچھ بولوں نہیں تم اب آگے کچھ نہیں بول سکتے یہ ہماری آخری ملاقات ہے اس کے بعد تم میری صورت کبھی نہیں دیکھو گی مر گئی دھانی تمہارے یہ ہاں اکرم بولو کیا خبر ہے لڑکا دوبارہ اس محلے کی طرف گیا ہے کچھ گرما گرمی بھی ہوئی محلے کے لڑکوں کے ساتھ مجھے اس سے اس قسم کی ہماکت کی توقع نہیں تھی بہرحال تم نظر رکھو اس پر لگتا ہے مجھے صاف صاف بات کرنی پڑے گی جی صاحب ٹھیک ہے صاحب میں نے کہا نا چھوٹے صاحب یہ چھوٹے لوگوں کا محلہ ہے یہاں پر آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے لیکن میرا مقصد تیسی کے انسلٹ یا بدہامی ہرگز نہیں تھی یہ سب لوگ مجھے تنا غلط کیوں سمجھ رہے ہیں کیا میں اپنے اور اپنے بڑوں کی غلطیں کی تلافی نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد لڑکی یا اس کے گھر والوں کی بیزت ہی کرنا لے گا مگر اس چھوٹے محلے کے لوگوں کی سوچ بھی بڑی چھوٹی ہے میرا کہا مانو دوبارہ یہاں ماتانا ورنہ خون تمہارا گرے گا اور خون کے چھیٹے دھانی کے دامن کو داگتار کریں کیا تم بھی مجھے غلط سمجھتے ہیں نہیں ہرگز نہیں اسے لئے تو سمجھا رہا ہوں یہاں پر دلوالوں کی بات سننے والا کوئی نہیں یہاں پر بہرے لوگ بستے ہیں کیا کچھا میرا میرا bla ادل باگر با원 نر اسم موسیقی 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 تو اب اس کی اتنے حمد بڑھ گئی کہ وہ میرے گھر کے دروازے تک پان پہنچ کبھی میں تو یہ گلی محلے کے لوگوں کی نظریں کے بدلی بدلی سی یہ امیر زیادہ میری عزت کا جنازہ نکال کر ہی دم لے گا اور کیا ضرورت تھی تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی میں اس کے باپ سے سیٹھ ساپ سے اس کی شکایت کر شکتا تھا سارے محلے میں تماشا بنا دیا تمہیں وہ ہمارے گھر تک آج ہے اور ہم اس کے بڑوں کو شکایت لگانے کا انتظار کرتے رہے بس مامو مجھ سے برداشت نہیں ہوا مگر وہ تو بار بار کہہ رہا تھا کہ شیخ جی سے معافی مانگنے آیا تم تو چپے رو اممہ آج تو تم نے مجھے روک لیا لیکن اگر دوسری بار یہاں نظر آیا تو زندہ بچ کر نہیں جائے گا பөрат ocking صرف ہماری چار دیواری تک محدود تھی تو سارے محلے میں رہے لئے کس بات کی سزا دے رہا ہے مجھے میرا خدا کس بات کی سزا کس بات کی سزا دے رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میر جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو اسی شرط پر دھانی کا رشتہ کیا تھا کہ ڈیڑھ دو سال کے بعد رخصتی کریں گے اور پھر امجد بھی تو مقابلے کی تیاری کر رہا ہے میرا نہیں خیال وہ اتنی جلدی رخصتی کے لئے مانیں گے میں نے ہی پہلے یہ شرط رکھی تھی اور اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد دھانی کو رخصت کر کے لے جائیں بھیر جی اس طرح لوگ لاکھوں سوال اٹھائیں گے وہ بوا سے کہیں کوئی ترکیب لڑائے کوئی بہانہ کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں ڈرس آ گیا ہوں ابا وہ امیر زادہ آج ہمارے گھر تک پہنچ گیا کل کو کوئی اور گل کھلا سکتا ہے وہ یہ لڑکی ذات کا معاملہ ہے بدنامی کا داغ لگ گیا تو ساری عمر کے لئے رسوہ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں بوا سے بات کرتی ہوں لیکن ویر جی اپنا دل مہلا نہ کریں لڑکیاں بیچاری تو بہت ہلکان ہو جاتی ہیں آپ کو اتنا پریشان دیکھ کر اور پھر میں نے راجہ کو بھی بہت ڈانٹا ہے آپ بھی اسے معاف کر دیں نہیں راجہ سے میرا دل قفا نہیں ہے کسی بھی غیرت من بھائی کو یہ ہی کرنا چاہیے تھا جو اس دن راجہ نے کیا ہے مگر وہ بھولا ہے وہ نہیں جانتا ایسے تماشے سے دنیا بات کا بطنگڑ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی آپ سمجھایا کریں اسے وہ بھی دنیا داری سیکھ لے اب ہاں ہاں میٹھوں کہاں تھے سانی کے ساتھ تھا کیا کر رہے تھے میری اپنی کچھ مصروفیت تھی تمہاری ہر مصروفیت میرے علم میں ہے لگتا ہے اس گندے علاقے کے مکینوں نے تمہارا استقبال کچھ مناسب طریقے سے نہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں وہاں کیوں گیا تھا اچھی طرح سے جانتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں اس سے اچھا کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا تھا خاندان کی عزت اچھالنے کا میں خاندان کی عزت اچھالنے نہیں کسی کی عزت کا بھرم رکھنے ماں گیا تھا اچھا تو پھر رکھائے بھرم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لئے سمیر یورپ اور امریکہ کی بہترین یونیورسٹیز میں تمہیں پڑھایا بہترین ڈگریز لے کر دی اس لیے کہ تم پاکستان واپس آ کر اس گندے علاقے کی گلیوں کی خاک چھانتے پھر ہو بتاؤ مجھے میرے منع کرنے کے باوجود کیوں گئے تھے وہاں میں بتا چکا ہوں آپ کو اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جماعہ سے شادی نہیں کرنے اوہ تو اس لرکی کے جادو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے کیا ہو گیا ہے تمہاری کلاس کو سمیر میں بہترین کرنے کے لئے اس لرکی ایسی نہیں ہے جیسی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اوہ چھوڑا میں بہترین نہیں ہوں کہ اس لرکی کسی ہے کسی نہیں ہے میں بہترین نہیں ہوں 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 موسیقا 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 ہم زمین پر رہے والے اور کچھی کلیوں کی کھاک پر چلے والے ہوگے اپنے مہار کے لئے اسے محبت کر گے ممیزہ دے کیا جا کہ محبت کیا ہوگے ممیزہ دے کیا ہوگے جاہل کماندر کی کیلئے صرف کھوکرن واری ممیزہ دے کیا ممیزہ دے کیا ہوگے جب دیکھو آپس میں آکے بیٹھ جاتے ہیں ارے اممہ جان سرکاری ناکری ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ممیزہ دے کیا ہوگے ممیزہ دے کیا ممیزہ دے کیا ممیزہ دے کیا ملے کے سارے لڑکوں کو کٹھا کر کے نا ان کی خبر لینی چاہیے یہ تھی اچھی طرح نا بوا نا کیشڑ میں پتھر پھیکنے سے چھینٹے اپنے ہی دامن پر پڑھیں گے نا ویر جی تو بیچارے ویسے ہی بہت پریشان ہیں کہہ رہے تھے کہ بوا سے کہیں لڑکے والوں سے کہہ کے ذرا جلدی رخصتی کی بات کر لیں نا آپا جی شیخ صاحب کی پریشانی تو میں سمجھتی ہوں پر آپ ہی سوچیں کہ ہم نے لڑکے والوں کو دو سال کی تطریخ دے رکھی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے پلا ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو میں نے بھی ویر جی سے یہی کہا تھا لیکن اب بات ہی کچھ ایسی ہے خود ہی سوچو چلے ٹھیک ہے میں کوئی موقع دے کے نا مناسب وقت پر کوئی بات کروں گی ان سے ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بھوا کہ گھر کی عزت کا سوال ہے لہدہ ساپا جی کیسی بات کر رہی ہیں آپ دانی شانی میری بچیوں جیسی ہیں میں نے گورد میں کھلایا ہے ان کو آپ فکر نہ کریں میں سب ٹھیک کر دیں گے مجھے 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 میں ترے سکر رہی ہوں میں ترے سکر رہی ہوں کیا آپ یہ ہی ہوتے یہاں ہوتے بھی تمہر ساتھ نہیں ہوں یہی کوئی بات نہیں ہی ہم اپنی بھی اچھے دوست ہیں صرف دوست کیا تم باقی سارے رشتے بھول گیا ہمارے درمین دوستی سب سے اہم رشتے ہیں اور یہ فائلز کی سب ہے یہاں کوئی میٹنگ ہے نہیں ایشلی میں پروڈجٹ کا ریکار دنویر کو اندابل کر رہا ہم شبید kept ر brutal پھر بzers کر ن Br empirical موین اچھے میک اس پر Pizza PROJECT disci سایری جانتے ہیں پھر بات مکوون مجھے زخش استادتا اس پر بات آیر رہاً تم طب 했 کام کریں میرے دل میں دل پس پورڈ بار Jils بہت ہی سارے رہا تھی طکر تesin میرے دل کی سارے روم ہاں لیک سی بیسیس ہے یہ بزنس ہونے رہا میرے بس کا کام نہیں ہے اور ویسے بھی تھیرا من نہیں لگے گا اس دوخانداری میں اب یوں کاؤ کہ تمہارا من کئی اور لگ گیا اب میں اس بارے میں بیس نہیں کنا ہوں بہت ای وانا تاک سمیر ہم کب تک اک دوسر کو اوائد کرتے رہیں گے اب بھکت آگیا ہے کہ ہم اک دوسر کو فیز کرے بہت کر کے پرابلم سالو کرے میں ابھی بھی تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتی ہوں ہمیشہ کی طرح مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ مایا 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 پلیز میں نے کوئی غلطی نہیں کیا انفیکٹ مجھے زندگی میں پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس راستے پر ہوں جو واقعی میری منزل تک جاتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے سیم تم کسیوں کو پریفرنس نہیں دے سکتے لک ان می میں وہی مایا ہوں جو ہم گھنٹوں بات کرتے تھے گھومتے بھیرتے تھے میں وہی تمہاری مایا تم وہی مایا ہو میری سب سے اچھی اور میری سب سے پیاری دوست لیکن میں وہ سمیر نہیں رہا نہیں رہا وہ سمیر اور تم نے بھی تو مجھے کسی نئے روپ اور نئے رشتے میں تولنا شروع کر دیا تھا میں مانتا ہوں لیکن انسان اپنی مرزی سے محبت نہیں کرتا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت کی قربانگاہ پر ہم اپنی اچھی اور پرانی دوستی کو قربان کریں یار مجھے تم جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہارے بینہ جی نہیں سکتی میں میا میا ہمارے جی آپ اللہ مجھے اگر چیز ، عрутی لیچیکی اگر چیزیں اسی کو یہ میں تمہیں کسی اور کہونے نہیں دوں گی سمیر میں اسے تم پر قبضہ کبھی نہیں کرنے دوں گی ان کو سفر بوجھ محسوس کرنے لگوں کتنا پریشان ہے سب میری وجہ سے اپی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو ایسا تو کوئی بھی نہیں سوچتا میں نے خود سنا تھا بی جی کو جمان بوا سے کہتے ہوئے لیکن رخصتی کا کہہ دیں گی لیکن رخصتی میں تو بڑا وقت پڑا ہے امجد بھائی کے اسی ایس ایس کے امتحان ہونے ہیں اور تو میں پتا ہے شکفتہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ امجد بھائی کی خواہش ہے کہ وہ افسر بننے کے بعد ہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں لیکن ابا پریشان ہے سمیر کی وجہ سے اس نے کوئی اور ہنگامہ کر دیا تو تم دیکھ لیں جو ہی رکھ ساتی کر آکر ہی دملیں کے اب اور آپی تم کیا چاہتی ہو یہ رکھ ستی نہ ہو نہیں نہیں سپے بوجھ بن کے رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی تو ہمارکی شاند بن کے رخصت ہونا چاہتی تھی کی مجبوری نہیں ہی امتیتم سے یہاں کہounچا ہے کہ objects here ہیھاہ ایجہ ایک مجھے ہوئے تھی زمیر میں ارہاں سوچ رہے ہیں کہ نیکس ویکنڈ تمہاری اور مایا کی ایک سادہ سی تقریب میں شادی کر دی جائے ایسے بھی تم دونوں اس پروجیکٹ میں کافی تھک چکے ہو دو چار ہفتے یورپ گھوماؤ پھر واپس آ کر جوائن کر لینا اسے I think it's a good idea ابھی تم چلے جاؤ جب واپس آ ہوگے تو کرانٹ فنکشن میں سب کو انوائٹ کر لیں گے ولی میں پر کیا خیال ہے تمہارا مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے and I hope کہ آپ لوگ تعمل سے میری بات سنیں گے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ مایا مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اور اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مایا مجھے بھی بہت عزیز ہے انکل مجھے کو実ہ اشتا ہوں مجھے مجھے sitzen مجھے موسیقا موسیقا موسیقا